سائمہ جی یہ بہن سوال کرتی ہیں السلام علیکم و علیکم السلام میری بہن مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ نماز تحجد کا وقت فجر کی اعزان سے کتنی دیر پہلے تک ہوتا ہے ہم فجر کی اعزان سے کتنی دیر پہلے نماز تحجد پڑھ سکتے ہیں بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے میری طبیعت تھوڑی خراب ہے اس وجہ سے میرا گلا بھی خراب ہے اللہ تعالیٰ مجھے جلد صحت یابی اطاف فرمائے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جاننے کہ تحجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے تحجد کی نماز کا وقت عیشہ کی نماز ادا کرنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے یعنی جیسے ہی آپ نے عیشہ کے چار قد فرض ادا کر لیے اب آپ کے لئے تحجد کا وقت شروع ہو گیا اب رات کے کسی بھی حصے میں آپ تحجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں اور اس کا جو افضل وقت ہے پڑھنے کا تحجد پڑھنے کا یہ صبح سہری کا وقت ہے یعنی جو صبح سہری کا وقت ہوتا ہے یہ تحجد پڑھنے کا سب سے افضل وقت ہے لیکن اس کے علاوہ رات کے کسی اسے میں آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اور اس کا جو وقت ہے یہ آزان سے کتنی دیر پہلے ختم ہوتا ہے یہ وقت بدلتا رہتا ہے اور آزان جو ہے یہ صبح صادق میں ہوتی ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تحجد کی نماز کا وقت جب تک آزان نہیں ہوگی اس وقت تک ہم پڑھ سکتے ہیں یاد رکھے گا آزان صبح صادق میں ہوتی ہے اور تحجد کی نماز کا وقت صبح صادق سے پہلے پہلے ہوتا ہے یعنی دیسے ہی تحجد کا وقت شروع ختم ہوتا ہے صبح سہری کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد پھر صبح صادق کا وقت شروع ہوتا ہے اور آزان فجر صبح صادق کے وقت میں پڑھی جاتی ہے اور پاکستان میں تو اگر جلدی بھی اگر پڑھی جائے رمضان کی بات کر رہا ہوں ویسے رمضان کے علاوہ تو دس منٹ پندرہ منٹ بیس بیس منٹ آدھ آدھ گھنٹہ بعد آزان فجر پڑھی جاتی ہے صبح صادق کا وقت شروع ہونے کے بعد اس لئے آزان کا یہ نہیں کہیں گے کہ آزان جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا کتنی دیر پہلے ہے جب سہری کا وقت ختم ہو جائے اس کو عام لفظوں میں یوں سمجھئے سادہ لفظوں میں کہ سہری کا وقت جیسے ختم ہوگا اب تحجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا اس کو آپ کلنڈر پر دیکھ سکتے ہیں جو رمضان میں کلنڈر ہے آج کل رمضان کے جو کلنڈر ہے اس میں لکھا ہوگا کہ سہری کا آخری وقت یا صبح صادق شروع ہونے کا وقت اس طرح سے لکھا ہوگا تو جو وقت ہے اس سے پہلے پہلے آپ تحجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں تحجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے امید کرتا ہوں آپ کا مسئلہ بلکل کلیر ہو گیا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ